ویلکم بیک ٹو گیتہ مسالہ فوڈ تو آج کی ویڈیو میں ہم بنیں گے کرسپی اور ٹیسٹی سنیکس جسے بنانے کے لیے ہمیں زیادہ انگریڈینس کی جرورت بھی نہیں ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے گیتہ مسالہ فوڈ کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تو اسے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دو بوائل آلو کو میش کر کے ریڈی کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس گرم مسالہ پاوڈر آم چور پاوڈر سواد انسان نمک تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پیاج باریک کٹے ہوئے ٹامائٹر تین سے چار ہڈی مرچے اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے تو بیٹر کو ملا گے ریڈی کرنے کے بعد تو اب ہم چلتے اپنے نیکس ٹیپ کی اور جس کے لیے ہم بریڈ کی چار سلائسز کو لیں گے اور بریڈ کی سبھی سلائسز پہ تیار کی ہوئی آلو کی سٹفنگ کو رکھیں گے اور بریڈ کی پوری سلائس پہ اس طریقے سے سپریڈ کر دیں گے سٹفنگ کو بریڈ کی سلائس پہ لگانے کے بعد اب اس سے ہم کٹ کر کے اس بریڈ کی سلائسز کے چار پیسز بنا دیں گے اب ان چاروں پیسزوں کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اب بریڈ کی باقی سلائس کو بھی پہلے والے کی طرح ہی ریڈی کر لیں گے تو بریڈ کی سبھی پیسز ریڈی کرنے کے بعد اب اسے کوٹ کرنے کے لیے ایک کٹوری میں دو چمچ میدہ لیں گے سواد و نسان نمک ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے اور اسے ملا لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائے اور اسے چمچ سے اچھے سے چلاتے رہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہ جائے تو گھول بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی لپس نہیں ہے اب بریڈ کے ایک پیس کو اٹھائیں گے اور اس مکسچر میں اچھے سے کوٹ کر دیں گے مکسچر میں کوٹ کرنے کے بعد اسے نکالیں گے اور اب اس کے اوپر ایک کوٹنگ بریڈ کرمز کی بھی کریں گے پیس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کرنے کے بعد ایک الگ پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اب باقی کے پیسز کو بھی اسی طریقے سے پہلے مکسچر میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرم میں سب ہی پیسز کو ایک ایک کر کے اسی طریقے سے فرائے کرنے کے لیے تیار کر لیں گے تو دیکھیں سب ہی پیس کوٹ ہو کے تیار ہے فرائے ہونے کے لیے اب ایک پین میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد تیار کی ہوئے سب ہی پیسز کو ایک ایک کر کے تیل میں فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ان پیسز کو لگ بگ ایک منٹ کے لیے اسی طریقے سے فرائے ہونے دیں گے ہم اور پھر اسے پلٹ کر دوسری سیٹ سے بھی اتنی ہی دیر کے لیے فرائے کر لیں گے سب ہی پیسز کے فرائے ہونے کے بعد ایک ایک کر کے ان سب ہی پیسز کو ایک پلیٹ میں باہر نکال لیں گے اور باقی کے پیسز کو تیل میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دیں گے ایک سائٹ سے فرائے ہونے کے بعد اب انہیں پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لیں گے تو اب یہ پیس بھی فرائے ہو کے تیار ہیں انہیں بھی باہر نکال لیں گے اب اسے ہم سیرف کریں گے ایک پلیٹ میں سپائیسی کیچپ کے ساتھ آپ کو اگر کوئی اور سوس یا جھٹنی پسند ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں تو بس سنیکس بن کے ہو چکے ہیں تیار اب اسے آپ شام کو چائے کے ساتھ کھائیے اور اس کے ٹیسٹ کے مجھے لیجئے ویڈیو دیکھ کر تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ اسے بنانا کتنا آسان ہے یہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور جسے گریسپی سنیکس پسند ہے اسے تو یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا میں اسے ٹرائے کر رہا ہوں کولڈ کافی کے ساتھ آپ کو چائے پسند ہو تو چائے کے ساتھ اسے کھائیے یا گرم کافی کے ساتھ لیکن آج میں اسے کولڈ کافی کے ساتھ ٹرائے کر رہا ہوں تو بس آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ایسی ہی اور اچھی ریسپی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل گیتاز مسالہ فوٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تل دن بائی